اسلام علیکم تو پریویس لیکچر میں ہم آئونیزیشن انرجی جو ہے وہ کمپلیٹلی پڑھ چکے تھے اس میں ہوا کیا تھا کہ وہ جو آئونیزیشن انرجی والا ٹوپک ہے اس میں میں نے ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ کو جو ہے وہ یہاں پہ کلیریفائی کیا تھا اب وہ ویڈیو جو ہے وہ لیکچر جو تھا میرا وہ تقریباً 55 منٹس تک جو ہے وہ اپروچ کر چکا تھا مطلب کافی لیندھ ہی بن گیا ہے لیکن لیندھ ہی تو لیکچرز بنیں گے میرے یہ تو میں ایپسولیٹلی آپ کو کہوں گا لیکن ہر لیکچر میں جو میں ڈیپلی جا کے پڑھا رہا ہوں جو کنسپٹ کے ساتھ پڑھا رہا ہوں وہ آپ کو پورے انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گا ٹھیک آپ انٹرنیٹ پہ سچ کر لیں وہاں پہ جو ویڈیوز ہیں وہ تو قریباً 10 منٹس کی ہیں 15 منٹس کی ہیں 5 to 10 منٹس جو ہے وہ ایوریج ویڈیوز وہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں تو وہاں پہ آپ اگر ویڈیوز کو دیکھو گے جا کے ہم نے تو سمجھنا ہے رٹہ نہیں لگانا کیونکہ یہاں پہ آج کی دور کی جو سٹیڈی ہے وہ جسٹ یہ ہے کہ رٹے کے پیچھے باگ رہے ہیں جتنے بھی ہیں جو اندر کی بات ہے جو اندر کی ریالٹی ہے وہ کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جسٹ توتے بنے ہوئے جیسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں توتے بنے ہوئے اور جو ان کے چیز آگے رکھ دی جاتی ہے وہ انہیں جو ہے وہ رٹہ لگا رکھے کہ وہ سائٹ پہ کرتے ہیں اور سمجھ دیا کہ ہمیں آگئی ہے ٹھیک ہے رٹہ جو ہے یہ ایک رٹہ اس میں میں ایک لائدہ سے اپنا جو ہے ویڈیو بنا ہوں گا پھر ہم پوری اس پر بات کریں گے کہ جو سٹیڈی کا جو سسٹم ہے وہ رٹہ بیسٹ پہ یا رٹہ بیسٹ پہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو سٹوڈنٹس کو سمجھانا ہے میں نے ایک ویڈیو برائیں گے اس پر لیکن آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے جی ایکٹرون افی نٹی اس کو ہم دیکھتے ہیں پہ کہ یہاں پہ سب سے پہلے جو ورڈ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اگر ہم ایکٹرون کو دیکھیں تو ایکٹرون کے پارٹیگل جو کہ وہ ہے پروٹ ہون، نیوٹرون اور پروٹ ہونں پر ہوتا ہے پوزٹیو چارج نیوٹرون کے اوپر کوئی جرائی نہیں ہوتا ہوں نیوٹرل ہوتا ہے اور نیوٹرل ہوتا ہے نیکٹیو چارج تو یہاں پہ الیکٹرون ایسی سپیشیز جس کے اوپر نیکٹیو چارج ہوتا ہے اور اگر ہم افینٹی کی بات کریں افینٹی کی بات کریں اس کا مطلب ہے جی اٹریکشن 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 مین کشش ہوتی ہے کسی چیز کی ٹھیک ہے مطلب جیسے ہم میگنٹ کو رکھتے ہیں تو میگنٹ بھی کوئی نہ کوئی چیز یا میگنٹ کو اٹریکٹی کرتے ہیں اس کی بھی کوئی نہ کوئی کشش ہے اسی طرح ہمارے پاس جو پیروٹک ٹیبل میں ایک سو اٹھارا ایلیمنٹس موجود ہیں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی اپنی ایک اٹریکشن ہے مطلب ایسی اٹریکشن جس اٹریکشن کی مدد سے وہ الیکٹرون کو جو ہے وہ اٹریکٹر کر سکے سمپلی اگر میں بتاؤں یہاں پہ ایک الیکٹرون افینٹی ہے گیا کسی بھی اٹریکشن کی وہ اٹریکشن جس سے وہ الیکٹرون کو اپنے اندر آنے کی اجازت دے یہاں پہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سپوس کریں کہ ہمارے پاس ایک اٹریکشن ہے جس کا نیکلیس ہے یہ ٹھیک ہے اس کا ایک یہ شیل ہے اب یہاں پہ اگر اس کے پاس ہم ایک الیکٹرون لے کے آئے ہیں تو یہ کیا کرے گا اس کو اپنے اندر اٹریکٹ کرے گا اس کو اپنے اندر آنے کی اجازت دے گا ٹھیک ہے جی؟ جو الیکٹرون کے اوپر لگ رہی ہے نیکلیس کی اس اٹریکشن کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون افینٹی ٹھیک ہے مطلب جسے اٹریکشن سے وہ الیکٹرون کو اپنے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے مطلب ایڈ ہو جاتا ہے اس میں تو اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرون افینٹی تو ہم ڈیفینیشیں لکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ جب الیکٹرون ایڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں مطلب دو طرح کی جو ہے وہ پروپرٹی یہاں پہ شو ہوتی ہے اگر تو الیکٹرون جو ہے ایڈ ہو اور اس دران انر جی ریلیز ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ایکزو تھرمک کیا کہتے ہیں جی ایکزو تھرمک ایکزو تھرمک ایکزو کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے باہر مطلب ریلیز ہونا ایکزو کا مطلب ہے ریلیز ہونا ایسا ریاکشن ہوگا کہ اس میں جو ہے انرجی جو ہے وہ کیا ہوگی ریلیز ہوگی اگر الیکٹرون کسی نیوٹرل ایٹم میں ایڈ ہو اور اس دوران انرجی جو ہے وہ ریلیز ہو تو اس ریاکشن کو یا اس پروسیز کو ہم کہیں گے ایگزو تھرمی انرجی ریلیز ہوگی ایگزو تھرمی کہیں گے اور اس کا جو ڈیلٹا ایچ ہے ہیٹ اوپ انتھولپی ہے جو الیکٹرون ایڈ ہونا کے دوران ریلیز ہوئی اس کو ہم نیگٹی فائن سے شوک کریں گے تیز دی پہلی بات اب ہم کرتے ہیں دوسری بات اگر الیکٹرون ایڈ ہو اور انرجی ہمیں اسے دینا پڑے ایڈ کروانے کے لیے انرجی گین مطلب اگر الیکٹرون ہمیں ایڈ کروانے کے لیے ہمیں انرجی دینا پڑ رہی ہے تو ایسے ریاکشن ہوں گے اینڈو تھرمی اینڈو تھرمی ایسے ریاکشن جن میں ہیٹ جو ہے وہ ابزرب ہوتی ہے تو اس کی ہیٹ اوپ انتھولپی پوزکٹیپ سانسے ہم شوک کریں گے تو یہ بات جو ہے آپ نے یاد رکھنی ہے اب آتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف تو ایکٹرون افینیٹی بیسیکلی ہے کیا ہمارے پاس the amount of energy the amount of energy released or absorbed released or absorbed when an electron is added to a isolated gaseous atom gaseous atom to form a negative ion to form a negative ion تو یہاں پہ ہم نے ایک چیز اور جو ہے دیکھی ہے to form a negative ion تو یہ جو negative ion ڈیسکس کریں گے کہ میں یہ سمجھا جاتا ہوں اس کے بعد negative ion جو ہے ہمارے پاس ion دو طرح کے ہوتے ہیں ایک positive ion ہوتا ہے اور ایک negative ion ہوتا ہے positive ion کو ہم کہتے ہیں katein اور negative ion کو ہم کہتے ہیں anion جو کہ ہم atomic ionic radius جو ہے ہم نے پچھلا جی topic ہے ionization ڈجی وارے topic سے پچھلا جی topic ہے ٹھیک ہے اس میں نے دیکھا تھا انائنی کی ریڈیس کیا ہوتا ہے کتائنی کی ریڈیس مطلب اس میں دیکھا تھا کہ تائن اور انائن کیا ہوتا ہے تو positive والے کیا ہوتے ہیں کہ تائن negative ion جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں anion ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب بھی electron add ہونا ہے تو atom کے اوپر negative charge جو ہے وہ show ہونا ہے ٹھیک ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ definition میں کیا کہتا ہے کہ the amount of energy release isolated جیسے isolated mean جو اکیلا atom ہوتا ہے only one ٹھیک ہے isolated covered ایٹم نے یہاں پہ کیوں use کیا کیونکہ جب ہم نے کسی بھی atom electron affinity کو میرے کرنا ہے تو ہم اس ایک element کو ہی لیں گے نہ کہ ہم پورے گروپ کو اٹھائیں گے جیسے سپس کر لوگ کہ ہم نے آپ کی property کے بارے بھی جان ہے تو ہم کی آگ لیں گے آپ کو ملیں گے نہ کہ تب ملیں گے جب آپ friends میں کھڑے ہو کیونکہ friends میں آپ کا behavior total is یہ جو ہوگا جیسے ہمیشہ ہمیشہ کیلہ بھی پہ تو ہمارے پاس جو فلورین ہے گروپ سیمن کے element ہے تو جب اس میں ایک الیکٹرونم ایڈ کرواتے ہے فلورین میں تو ہوتا کیا ہے یہ پہ فلورین نیگٹی بنتا ہے اور اس کے دوران جو ہیٹ او ان تھولپی ہے جو ریلیز ہوتی ہے وہ کتنی ہے جی مائنس 3 4 9 sorry مائنس 33 7 ٹھیک ہے تو یہ اس کی ہیٹ یہ ہاں پہ ریلیز ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کی نیچے والا میں دیکھیں کلورین تو یہ ہمارے پاس کلورین ہے کلورین کے انتر جب ایک الیکٹرون آئے مطلب یہ ڈریکٹ کرتا ہے الیکٹرون کو اپنا کرنے کے لیے تو اس درہ جو ہیٹ ریلیز ہوتی ہے وہ کتنی ہے جی مائنس 349 تو یہاں پہ پہ پورا سٹرکچر بنا کے دیکھیں کہ کس طرح ہیٹ ریلیز ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹ ہے وہ کس طرح ریلیز ہوتی ہے یہ سپوس کریں کہ ہمارے پاس فلورین کا ایٹم ہے جس کے آخر شل میں کتنے الیکٹرون ہے 7 الیکٹرون ہے ٹھیک ہے اور اندر والے میں 2 الیکٹرون ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک الیکٹرون جب ہم نے ایڈ کروانا ہے تو ایڈ سیم ٹائم اس الیکٹرون کے اوپر 2 فورس عمل پہلی فورس جو پوزٹیو چارج اس الیکٹرون کے اوپر لگا رہے جو اٹریکٹر کر رہے اس کو اور دوسری فورس یہ الیکٹرون جہاں اس کو ریپیل کر رہے ہیں یہ پہ یہ ریپیلشن کی فورس ہے جو الیکٹرون اوپر لگا رہے ہیں ٹھیک یہ جو فورس ہے چلو میں پہ فورس یہ پہ لگتی ہے جس کی باجہ سے الیکٹرون جو اس کے اندر آجاتا ہے جب الیکٹرون آئے گا تو انرجی جو وہ کیا ہوگی ریلیز ہوگی ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ جب الیکٹرون کسی بھی نیوٹرل ایٹم میں ایڈ ہوتا ہے تو انرجی ہمیشہ ہے وہ ریلیز ہوتی ہے تو یہاں پہ ملیخ دیتا ہوں یہ نوٹ انرجی جو ہے always release release when an electron is added to a neutral atom ایسا ایٹم ہوتا ہے جس میں number of proton equal ہوتا ہے number of electron کے اور اس پہ کوئی بھی charge نہیں ہوتا ٹھیک وہ بلکل neutral ہوتا ہے تو جب بھی neutral atom میں electron add hoنا ہے اس کے دران جو energy جو ہمیشہ کیا ہوگی release ہوگی یہاں فالورین جو تھا وہ پہلے neutral تھا number of proton بھی nine number of electron بھی nine لیکن ایک electron ایک extra add ہوگی ہے ٹھیک ہے کہ number of proton بھی nine تھے ٹھیک ہے جی number of proton بھی nine تھے اور اسی ترہا number of electron بھی nine تھے لیکن ایک electron اور add ہوگیا جس جس energy ریلیز ہوتی ہے اسی طرح کہ ہم کلورین کی بات کریں تو کلورین کے آخر شیئر میں بھی seven electron ہے ٹھیک ہے اور جب کلورین جو ہے ایک electron کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اپنا update کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس طرح ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کچھ exceptional cases ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیریٹ میں کتنی electron affinity کون کون سے element کی کتنی کتنی کچھ exceptional case آجاتے ہیں due to half filled orbital and full filled orbital mean ان کی stability کی base پہ جو ہے ان کی electron affinity جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ stable ہو جاتے ہیں جو کہ ہم نے بھی ڈیٹیل میں جا کے دیکھا تھا تو یہاں پہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے جس آپ نے یہ دیکھ لینا کیونکہ آپ کی جو بھی ڈیٹیل 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 پر مول ٹھیک ہے کلو جول پر مول اتنی ہی جو ہے وہ یہ ہی ہی ہوگی ٹھیک ہے یہ تو اس کی first ionization energy ٹھیک ہے sorry first electron affinity ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے successive electron affinity جب دیکھ نی ہے مطلب 1 by 1 جب ایک atom electron حاصل کرتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ uninegative آئین پر نہیں کیا اور جب uninegative آئین میں ہم دوسرا electron add کروائیں گے تو اس case میں کیا ہوگا تو energy اس case میں release ہونے کے بجائے کیا ہوگی observe ہوگی تو ہم اسے positive sign میں show کریں گے ٹھیک 780 kilojol پر مول اتنی نرجی دینا پڑے گی کیوں دینا پڑے جی یہاں پہ سمجھاؤ suppose کرو کہ ہمارے پاس oxygen کا atom ہے اس کا number 8 mean number of proton 8 and number of electron 8 number of electron 8 تو یہاں پہ 2 electron ہے ٹھیک ہے بارکی 6 electron اس کے آخری شرح جب ہم نے ایک electron اس میں ایڈ کروایا تو energy جو ہے وہ release ہوگی کیوں release ہوگی کہ نیوکلیس کا جو positive charge ہے اس کو attract کرے گا اور electron جب اس atom کے اندر آئے گا تو energy ہوگی وہ کیا ہوگی release ہوگی سیمپل آپ کو example دے دوں سپوس کرو ہمارے پاس پانی کا glass ہے اور یہ پانی کا glass جو ہے وہ fully بڑھا ہو ہے fully بڑھا ہوا mean neutral ہے fully بڑھا ہوا mean number of proton equal number of electron mean neutral کی بات ہو رہی جانا پھر اور جب ہم نزید water جو ہے ایڈ کرنا ہے مزید water جب ہم ایڈ کریں تو پانی گرے گ ریلیز ہو گ تو اسی طرح جب ایک neutral atom میں electron کو add کرتے ہیں تو energy absorb ہونے کے بجائے کیا ہوتی ہے جی ریلیز ہوتی ہے اسی طرح جب ایک بڑھے گلاس میں مزید پانی آٹھ کرتے ہیں تو پانی آٹھ ہونے کے بجائے کیا ہوتی جی نیچے گلتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تو یہ تھا ہمارے پاس first case لیکن second case میں ہوتا یہ ہے کہ electron اب یہاں پہ آ چک ہے اب یہاں پہ number of proton 80 ہے لیکن number of electron کتنے ہو گیا جی 9 تو اس case میں نجی ہوئی تھی جو کہ ہم نے نیگٹیو سانسے شو کی اب یہاں پہ ہم نے ایک اور electron ایڈ کروانا ہے اس case میں کیا ہوگا اس case میں تو بات ہی ایڈ ہو جائے کیسے کہ وہ neutral atom جو آج یونی نیگٹیو آئی نیگٹیو 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 تو اس electron جو incoming electron ہے اس کے اوپر بھی نیگٹیو چارج ہے جو آج ریٹی پریزن ہے اس کے اوپر بھی نیگٹیو چارج تو دونوں نیگٹیو چارج کے درمیان جو force create ہوگی وہ ہوگی repulsion repulsion کی force ہوگی اور جب repulsion ہوگی تو یہ electron جو ہے اس نیگٹیو چارج کے مجھے اس ایٹم میں نہیں آ پائے گا تو اس کے لیے اس electron کو ایٹم میں ایڈ کرنے کے لیے ہم energy دینا پڑے گی تو جب energy ہم دیتے ہیں وہ کون س ایکشن ہوتا ہے endothermie اور ہمیشہ positive science سے ہم show کرتے ہیں تو یہاں پہ very important سوال بھی آتا ہے کہ why electron affinity of a uninegative iron is always show with positive sign یہ بہت important question ہے board کے point of view سے پھر میں بول دیتا ہوں ایک مرتبہ کہ why the second electron affinity of a uninegative iron is always show with positive sign یہاں why the second electron affinity of a uninegative iron is an endothermic process اس طرح بھی question آسکتے تو دونوں cases میں یہ ہی بات لکھنی ہے کہ the electrostatic force of repulsion created between incoming electron and the negative charge already present on the negative iron ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں انرجی دینا پڑتی ہے جس کی واجہ سے uninegative iron کی electron affinity ہے وہ ہمیش positive sign سے show کرتے تو یہاں ایک ویسے لیمارہ clear ہو گیا تو کچھ factors ہیں جو electron affinity کے اوپر ایکٹر کرتے ہیں تو انہیں جیم دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے کچھ factors دیکھے تھے ionization energy کے اوپر ionization energy جو ہے اس کے اوپر کون کون سے factors ہیں وہ factor کرتے ہیں تو same factor وہ بھی یہاں پہ سیم discuss ہوں کے کیونکہ ہمارے پاس trend ہے ionization energy کا electron affinity اور electron activity یہ بلکل سیم گروپ میں کیا ہوتی ہیں پیریٹ میں کیا ہوتی ہیں گروپ میں کیا ہوتی ہیں ڈکریز ہوتی ہیں تو ان factors کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں first one جو ہمارے پاس factor ہے وہ atomic size اگر ہم first group ا اس میں ہمارے پاس ہے لیتیم سوٹیم پوٹاشیم رویڈیم اور سیزیم میں نے ہائیڈروجن اور فرانشیم کو اس لیے نہیں لیتے کہ ہائیڈروجن گیرس ہے اور یہاں پہ فرانشیم جو ریڈیوکٹیو ایلیمنٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے ان کی بات کر دی ہے اس کا جو پیرن ہے پیرن نمبر ٹو ہے اس کا ٹری ہے اس کا فور ہے ریبیڈیم کا فائف ہے اور سیزیم کا سکس ہمارے پاس اور ہم نے یہ بات یہاں پہ دیکھی تھی جو میں نے جب میں نے اٹومی ریڈیس والا ٹوپک پڑھایا تو اس میں میں نے دو باتیں بتائی تھی کہ ہمیشہ ہمارے پاس جو گروپ ہے وہ ہمیں نمبر آف ویلنس الیکٹرون کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے جی اور ہمیشہ جو پیریٹ ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے نمبر آف شیلز کے بارے نمبر آف شیلز کے بارے تو یہاں پہ پیر نمبر 2 ہے تو اس کے کتنے شیلز ہوں گے جی ایک ایک اینڈ 2 1 ایک اسی طرح پیریٹ نمبر 5 کی بات کریں جس میں ریبی ڈی ایس میں کتنے شیلز ہوں گے 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے جی تو atomic size جو ہوتا ہے جہاں پہ ہم لکھوں atomic سائل جو ہے وہ ڈون ڈا گروپ کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے جب atomic size انکریز ہوگا تو نیوکلیس اور آخری شلیل میں مجود الیکٹرون کے درمیان جو انٹروین الیکٹرون آجاتے ہیں مطلب نیوکلیس کی اٹریکشن ہے وہ آخری الیکٹرون کے اوپر یا آخری شلیل میں وہ کیا ہوتی ہے ڈیگریز اٹریکشن اٹریکشن سائز بڑھے گا الیکٹرون آفینٹی کم ہوگی اب ہم دیکھیں تو یہاں پہ سب سے زیادہ الیکٹرون آفینٹی کس کی ہے لیتھیم کی پھر سوڈیم کی پھر پٹاشیم کی پھر رویڈیم کی پھر سیزم کی اگر ہم اسے انٹیگیٹ دیکھیں تو پیریڈ میں کی ہوتا ہے یہ تھا مارے پاس گروپ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ ہم گروپ کی بات کریں تو پیریڈ میں کی ہوتا ہے سپورس گروپ میں پاس پیریڈ نمبر ٹو ہے اس میں ملی لیتھیم بریلیم بوروم کاربن نائٹروجن اکسیدین فلورین اینڈلاش پہ نہیں ہونا وہ ایسے نوبل گیسی ہے تو یہاں پہ ہم نے جب دیکھا کہ جو ایکسپشنری ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ لیفت رائیڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے الیکٹرون افنیٹی انکریز ہوتی کیوں ہوتی ہے کہ جب ہم لیفت رائیڈ موو کرتے ہیں جب ہم لیفت رائیڈ ہوتے رہتے ہیں تو اٹریکشن ان کے دمیان بڑھ جاتی ہے کیوں بڑھ جاتی ہے کیونکہ نو ایکسٹرا شیل ایس ایڈیڈ کیوں نہیں ایڈیڈ ہوتا کیونکہ ہم پیرد نمبر ڈو کی بات کر رہے ہیں کہ پیرد ہمیں ہمیشہ نمبر شیل کے بانے پیرد نمبر ڈو بڑی شیل ایکسٹرا ایڈ نہیں ہوا سائز ہو گیا کم جس کی وجہ سے ایلیکٹرون افینیٹی جو ہو گئی زیادہ تو یہ تھا ہمارے پاس اٹومی سائز جو ہم نے دون دا گروپ دیکھا اور پیرد دیکھا ٹھیک ہے جیسے نوٹ کر لیں ساسا نوٹس بناتے چاہیں اور بے شک اس کا سکرین شوٹ بھی آپ لے سکتے ہیں تو اگلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے نوٹس چارج نوٹس چارج اب یہاں پہ یہی باتیں ہم ہونے ٹھیک ہے نوٹس چارج کیسے ہوا ہے اب یہاں پہ دیکھو جب ہم top to bottom آرہے تھے گروپ میں number of shell increase ہو رہے تھے اور nucleus کی attraction وہ کیا ہو رہی تھی کم ہو رہی تھی مطلب یہاں پہ ہمیں اور لکھ لیتے ہیں کہ nuclear جو چارج ہے n. c کا مطلب nuclear charge کم ہوتا ہے down the group due to the increase of atomic size and shielding effect جب atomic size بڑھے گا shielding effect ہے وہ کیا ہے جی electron affinity کے directly proportional ہے مطلب جتنا زیادہ nuclear charge ہوگا اتنی electron infinity یہاں پہ کیا ہوگی زیادہ ہوگی لیکن size inverse ہے مطلب جتنا زیادہ size ہوگا electron affinity ہے وہ اتنی ہی کم ہوگی ٹھیک ہے جی دون اپر اس کے بعد ہمارے پاس factor number 3 ہے ہمارے پاس یہ ہے shielding effect of inner electrons یہاں دیکھ لیتے ہم shielding effect of inner electrons اب یہاں پہ جب ہم top to bottom آتے size بڑھتا ہے size بڑھتا ہے number of shell بڑھتے ہیں جس کے واجہ size بڑھتا ہے اور nucleus اور آخر shell کے دمیان دیکھیں number shell بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے جگہ ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس shell number one بڑھا two and three اور یہ ہمارے پاس آخر shell ہے اور یہ ہمارے پاس nucleus اور nucleus اور آخر shell کے درمیان جو تین shell آگئے ہیں ان میں مجود ہے electrons جو کہ nucleus کی کشش کو کم کرتے ہیں جب کشش کم ہوگی یہ shield کے طور پر کام کریں گے تو اس shield کو کہتے ہیں shielding effect اب جتنا زیادہ shielding effect ہوگا اتنی electron affinity کم ہوگی یہاں دو بات میں پہلے لیچھی ہوگی کہ جتنا زیادہ shielding effect ہوگا اتنی electron affinity کم ہوگی اس کا ریلیشن ہے وہ کیا ہے inverse جتنا زیادہ shielding effect ہوگا اتنی زیادہ electron affinity کم ہوگی اسی طرح ہمارے پار جو 4 بات ہے جو میں کل بتا چکا ہوں یہاں پہ دیکھ لگتے ہیں پھر یہاں پہ s جو orbit ہے اس کی highest electron affinity ہے mean یہ nucleus کے زیادہ قریب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس P ہے پھر D ہے اور پھر F ہے تو یہ آپ نے چیز note کر لینے ہے تو یہ تھے ہمارے پاس کچھ factors جو کہ میں یہاں پہ discus کی ہے ہو سکتے تو سکینچو لے لیں یا ساتھ ساتھ notes بناتے جائیں ہر بات کو note کرتے جائیں ٹھیک ہے یہ بہت important چیزیں جو کہ آپ کو college میں نہیں بتائی جاتی تو next ہم اس کا trend دیکھتے ہیں کہ period میں کیا ہے group میں کیا ہے یہ بات یہ بات دوبارہ use ہوں نہیں ہوں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں trend periodic trend سب سے پہلے ہم دیکھیں گے group میں کہ group میں کیا ہے group میں جو ہم move کرتے ہیں وہ top to bottom move کرتے ہیں ٹھیک ہے اور group میں میشہ electron affinity کیا ہوتی ہے جی decrease ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم لیتے لیتے ہیں کہ always electron affinity in the group is decreases کم ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے میں پہلے بھی ریزن بتا چکا ہوں کہ when we move from top to bottom in a group number of shell increases one by one when the number of shell increases one by one the size of atom is increases shielding effect also increases but the nuclear charges decreases thus electron affinity also decreases تو یہ سارے effect کہ جب ہم top number of shells increase جب ہم top to bottom number of shell increase ہوئے number of shell increase ہونے کے واجہ سے ہمارے پاس atomic size بڑھا atomic size بڑھنے کے واجہ سے shielding effect بڑھ گیا shielding effect بڑھ نے کے واجہ سے nuclear charge کم ہوا جس کی بجہ سے electron affinity بھی کم ہوگی تو آپ اسی طرح بھی لگ سکتے ہیں جب trend بچھ ہے electron affinity کا indicate cut سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پاس پیرڈ کی بات کریں گے تو پیرڈ میں ہمارے پاس جو electron affinity ہے وہ right to left کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے یہ پیر number 2 ہے جب left to right move کریں گے number number of proton increase ہوتے ہمیں پتا ہے number of proton ہمیشہ equal ہوتے number of electron کے لیکن کوئی بھی extra shell add نہیں ہو رہا میں پہلے بات بتا چکہوں کہ period کا number ہوتا ہے number shell کے بعد میں بتاتا ہے ٹھیک ہے جی extra shell add نہیں ہوتے proton neutron add proton add ھوتے جب زیادہ ہو کیوں ہوں ہی کیوں کہ پرودون جی ہم بڑھ رہے اب یہاں پہ دیکھو سب سے زیادہ electron affinity کس کی ہے کلورون کی پھر فالورین کی پھر اکسیدین کی پھر نائٹروجن کی پھر کاربن کی پھر بورون کی پھر گریدین کی تو یہ تھا ہمارے پاس electron affinity جو کہ یہاں پہ ہم نے دیس کر گیا پیر میں بھی دیکھا گروپ میں بھی دیکھا تو آپ سمجھ جا چکی ہوگی نیکس جتنے بھی میری لیکچرز آنے والے ہیں وہ concept base پہ ہیں ٹھیک ہم نیکس کل کا لیکچر اس میں دیکھنا ہے metallic character اس کے بعد oxidation state دیکھ 01 lecture 02 اب یہاں آج کا لیکچر ہے 05 ہو چکے ہمارے لیکچر ٹھیک ہے تو جتنے بھی لیکچرز میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کو one by one نوڈ کریں اور نوڈ بناتے جائیں یہ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب دیں مجھے اجازت اور دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ